بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کل ہم نے جو سبق پڑا ہے اس کا نام تھا شائری کی حقیقت اس کا خلاصہ ہم نے کل پڑا تو آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم اس کے چند ایک امپورٹنٹ سوالات دیکھتے ہیں پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں تاریخ اور شعر کا فرق یعنی تاریخ اور شعر میں کیا فرق ہے تاریخ اور شعر کا فرق کیوں ہے کہ تاریخ ہمیں خارجی حالات وہ واقعات کا علم دیتی ہے لیکن شائری ان واقعات میں تخیل کا رنگ بڑتا ہے یعنی جو تاریخ ہے ہمیں باہر کے حالات کے وہ واقعات کا پتہ دیتی ہے علم دیتا ہے لیکن شائری جو ہے وہ ان واقعات میں تخیل کا یعنی خیالوں کا رنگ بڑتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا ٹھیک کسی کونے سے ایک محیب شیر ڈھکارتا ہوا نکلا یعنی یہ جنگل کی طرف جا رہا تھا کوئی شخص ایک شخص یہ مثال ہم دیتے ہیں دیکھتے ہیں کس شائری میں کیا فرق شیر میں فرق کیا ہے تو ڈھکارتا ہوا نکلا ایک شیر اس کی گونج بیانک چہرہ گزبناک آنکھوں نے اس شخص کے دل کو درہ اور لرزہ دیا یعنی جب یہ شخص اس شیر کو دیکھتا ہے یعنی اس کی گونج بیانک چہرہ گزبناک آنکھوں نے آنکھیں اس کی جب یہ شخص دیکھتا ہے تو وہ ڈرہ اور لرزہ ہوا لگتا ہے اس کو لرزہ لگتا ہے اور ڈرہ ہوا لگتا ہے جب یہ شخص کسی کے سامنے اس شیر کا کھلیا اور شکل صورت جن مؤثر الفاظ میں بیان کرے گا یہی شیر ہے یعنی جب یہ شخص کسی شخص کے سامنے اس شیر کا تذکرہ کرے گا کہ وہ کس صورت میں تھا اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کی گونج کیسی تھی یعنی وہ کیسا تھا یعنی وہ جو یہ بیان کرے گا اس کے اندرونی حالات وہ شیر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو خارجی حالات ہوتے ہیں وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک شیر جنگل میں تھا تو اس نے مجھے وہ میرے پیچھے باغا میں ڈرہ اور گھر آیا یہ ہو گیا خارجی جب ہم اس کا اندرون دیتے ہیں اس میں آئے گا اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کا چہرہ کیسا تھا بیانک چہرہ تھا گزبناک آواز تھی یعنی یہی شیر میں بھی ہوتا ہے تو دوسرا سوال ہے شاعری کے لیے شبلی کے نزدیک کون سی چیزیں ضروری ہیں ہم نے کل بھی اس کلاسے میں بھی پڑھا شبلی کے نزدیک احساس شاعری کا دوسرا نام ہے فیلنگ ہم نے پڑھا کہ شبلی کے نزدیک جو ہے شاعری کا دوسرا نام احساس ہے یعنی فیلنگ کسی کا جذبہ احساس کے رد عمل کے طور پر جو موزون الفاظ نکلتے ہیں شیر کہہ داتے ہیں یعنی جو ہمیں احساس اور جذبات سے جو الفاظ ہمارے زبان پر آئیں گے وہی شیر ہے ایک عمدہ شیر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں اس میں وزن ہوتا ہے محاقات ہوتی ہیں خیال بندی سادہ اور شیرین الفاظ ساف بندش اور طرز ادا میں جدت ہوتی ہے یعنی نیا پن ہوتا ہے جب ہم شیر کہتے ہیں یا کوئی واقعہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کو بیان کریں گے تو اس میں جدت ہوتی ہے شاعری سامین کو مد نظر رکھ کر نہیں کرنی چاہیے یہ شبلی کا خیال ہے اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے کھتاب کرنا شاعری نہیں شاعر ہونے کے لئے اندرونی احساسات کا تیز اور مشتعل ہونا ضروری ہے یعنی یہ ضروری باتیں ہیں اندرونی احساسات اور مشتعل ہونا شاعری کے لئے ضروری ہے یعنی جذباتی ہونا اور اندرونی احساس ہونا انشاءاللہ آج ہم نے یہ دو سبب پڑھیں دو سوالات کل ہمیں اب اس کے وہ شارٹ سوالات بھی ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کون کون امپورٹنٹ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سلام